ایم ایف اور سعودی عربیہ اب پاکستان پر راج کریں اب یہ حکومت یہاں کا جو اقتدار ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے یہاں کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی تمام کنڈیشنز ان کے ہاتھ میں ہیں وہ جو چاہیں گے جس طرح چاہیں گے وہ چلائیں گے وہ جو کریں گے ہمیں ماننا پڑے سعودی عربیہ جس امول جسے بھائی بھائی کہا جاتا تھا جس کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری تھی وہ آج امران خان کے دور میں پاکستان کو ان پستیوں میں لے گیا ہے کہ شرم آتی ہے سن کر اور یہ کسی بھی لحاظ سے زلطہ میں ایک معاہدے سے کم نہیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ صرف آئی امس نہیں ہیں بلکہ اب سعودی عربیہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کی دیریشنز پر اب ہمیں چلنا پڑے گا مہنگائی کی قیامت برپا ہوگی بلکہ ہو چکی ہے ظالم حکومت سے نجات ہی قوم معاہدے سے مطلعے کو بات نہ مانی تو سعودی عربیہ ڈیفولٹ کلیم کر سکتا ہے اب پاکستان اگر آئے میں اسے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے اس کے میمبر نہ رہے تو بھی اس معاہدے کی اہد شک نہیں ہوگی اور پاکستان سے پیسے واپس مانگے جا سکتے ہیں سعودی عربیہ اپنے پیسے ایک سال سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے اور مانگنے کے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کو یہ پیسے واپس کرنا ہوں گے اب کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں سعودی عربیہ کا قانون لاغو ہوگا اور اس کے مطابقی معاملہ حل ہوگا اور سعودی عربیہ نے اس پیسے کے بدلے پاکستان کی سوفرن ایمیونٹی بھی کلیم کر لیے اور اگر پاکستان نے پیسے نہ دیے تو پاکستان کی کوئی بھی انٹرناشنل پراپٹی کلیم کر سکتا ہے سعودی عربیہ جس امول جسے بھائی بھائی کہا جاتا تھا جس کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری تھی وہ آج عمران خان کے دور میں پاکستان کو ان پستیوں میں لے گیا ہے کہ شرم آتی ہے سن کر اور یہ کسی بھی لحاظ سے زلطہ میں ایک معایدے سے کم نہیں ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک ٹرائپ ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں کہ ایسا شکنجہ ایک ایسا جال بنا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہمیں پتہ یہ لیکن یعنی آپ جب تک آپ کو جتنا ملتا ہے اسے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ دوسرے کو پے نہیں کر دیتے آپ کو لیکن یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ پے کرنے کی بات نہیں ہے یہاں پر بات بہت آگے نہیں دل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریپورٹس ابھی ہمارے سامنے آرہے ہیں جو ٹیلیویجن پروگرامز میں بات ہو رہی ہے اور جو فینانس منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے جو اس کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیٹیلز بلکل صحیح ہیں اور یہ بلکل ریپورٹ کی جاری ہے تو فینانس منسٹری کو خود بھی یہ بتانا چاہیے عوام کو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ یہ شرائط ہے خود سامنے رکھنا چاہیے میں اگر آپ کو اس کی کنڈیشنز کچھ بتا دوں تو اس میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹرپ ہے اور یہ تو مجھے آئی ایم ایف سے بھی زیادہ بڑا ٹرپ لگ رہا ہے ٹھیک ہے سعودی ریویس میں ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں لیکن جو اس میں کنڈیشنز ہیں کیا کیبینٹ کا کوئی میمبر اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھتا ان کنڈیشنز کو اور اس میں یہ جرت ہوتی کہ وہ انکار کر پاتا کیبینٹ کے کسی میمبر نے ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ تو ہمیں یعنی ہر پوائنٹ پر ڈیفولٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے ہر پوائنٹ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈیفولٹ ہو گئے تو یہ ہوگا اور اگر یہ کریں گے تو ڈیفولٹ ہو جائیں گے تو ہر پوائنٹ پر جب یہ بات کی جا رہی ہو آپ کے ملک کے بارے میں تو کیا کوئی ایسا میمبر اٹھ کے اس نے نہیں کہا کہ آپ یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پوری کی بوری کیبینٹ نہیں اس کی اپروال دے دی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو اس اگریمنٹ کے بعد کسی بھی سودر ڈیفولٹ نہیں ہونا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تین ارب ڈالر پر اگر پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے تو کینگم آف سعودی ریبیا کیا کرے گی سعودی ریبیا یہ کرے گا کہ کوئی بھی پاکستان کی پاکستانی جو ہے اس کو اٹیچ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سود نہیں دیتا پاکستان اگر آپ سود نہیں دیتے تو تب بھی ڈیفولٹ تصور کیے جائیں گے یہی نہیں بلکہ جو نوٹیس ہے کہ کم سے کم نوٹیس ہوتا ہے نا کسی چیز کر کے ہم آپ کو اتنا نوٹیس دیں گے آپ ہماری اماؤنٹ واپس کر دیں وہ سیونٹی ٹو آرز ہے سعودی ریبیا نے اس اگریمنٹ میں یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر وہ چاہے تو وہ اپنی اماؤنٹ واپس لے سکتا اور وہ کہے کہ اماؤنٹ دے دو ہمیں اور پاکستان کو ہر سورت بہتر گھنٹے کے اندر اس کی اماؤنٹ واپس کرنا ہوگی آپ کو یاد ہو کہ پہلے بھی ایک دفعہ غصے میں آ کر ہم نے جب انہوں نے پیسہ واپس مانگا تھا تو ہم نے لے لو کہ ادھر ادھر سے کہیں پہ جو ہے وہ پی ام نے پیسہ ان کا واپس کیا تھا تو یہ والی اماؤنٹ ہم بہتر گھنٹے کے اندر اگر وہ مانگ لیتے ہیں کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کس طریقے سے باپس کریں گے اور یہ بھی کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے ایسا فرض کیجئے تو اس میں پاکستان کا لاؤنٹ ہی چلے گا اس میں سعودی عربیہ کا لاؤنٹ چلے گا یعنی ایک ایک پوائنٹ کے جو اس کے آگے بھی جو اس کا ایک پوائنٹ ہے اس میں بھی سعودی عربیہ نے اپنا اپر ہینڈ رکھا ہے اپر ہینڈ کیا یعنی چل ہی اس کی رہی ہے ایمیف کہا ہم میمبر نہیں رہتے کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے ہم آئی ایم ایس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں نکل سکتے ہیں اس کی وجہی ہے کہ اگر آئی ایم ایس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک ٹرپ سے نکلنے کے بعد جو دوسرا ٹرپ ہے وہ کہتا ہے تم ایسا کریں نہیں سکتے سعودی عربیہ نے انکنڈیشن رکھے کہ اس صورت میں بھی اگر آئی ایم ایس سے تم نکلو گیا تو تم ڈیفالٹ اگر اس اگریمنٹ میں موجود کسی بھی کلاوز پر ہم عمل نہیں کرتے تو بھی وہ ہمیں ڈیفالٹ تصبر کرے گا اور اگر کسی انٹرنیشنل اوبلگیشن پر پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے فالٹ نہیں ہے لیکن کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ایسی سچویشن میں بھی سعودی ریبیا نے اس اگریمنٹ میں یہی رکھا ہے اب یہ جو سپورٹ فنڈ ہے یہ ہمیں ملتو رہا ہے اور ہمیں مل بھی جائے گا لیکن صرف فور بلین ڈالر کے اوپر ہم ایسی ایسی شرائط مان رہے ہیں کہ جو انبیلیویبل ہیں جو کوئی بھی کنٹری جو ہے نہیں مان سکتا ہے اس کی وجہی ہے کہ اس کے بعد سارا کنٹرول سعودی ریبیا کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف اور سعودی ریبیا اب پاکستان پر راج کریں اب یہ حکومت یہاں کا جو اقتدار ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے یہاں کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی تمام کنڈیشنز ان کے ہاتھ میں ہیں وہ جو چاہیں گے جس طرح چاہیں گے وہ چلائیں گے وہ جو کریں گے ہمیں ماننا پڑے گا اگر ہم نہیں مانیں گے تو ان کی تو اس میں سے فرض کیجئے اگر یہ پندرہ کنڈیشنز ہیں اس میں سے صرف ایک کنڈیشن وہ سامنے رکھیں گے کہ بھائی یہ لو اور سعودی ریبیا کیسے کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح تو پھر تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس ایک خواب کے اوپر زندہ ہیں ہم ایک اس ڈریم میں جی رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو وہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ ہمیں آئیمت چھوڑنا بھی پڑے اگر ہمیں جو ہے ہم سود نہ دے پائیں اگر ہم جو اس نے کنڈیشنز رکھی ہیں اس میں سے کسی کلاوز پر عمل نہ کر پائیں اگر کچھ اس طرح سے ہو جائے تو تب کہا تو ہے اس نے کنڈیشنز رکھی تو ہیں اس اگریمنٹ میں لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں اور اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کسی سے کہنمائیں گے وہاں پر جو ہے ہمارے جنرل راہیل شریف موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈلوایا جائے گا ہم ان کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کیوں نہیں بہت کچھ کریں گے تو وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے یہ تو صرف لکھت پڑاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سطح پر بلکہ ایک چھوٹی سے چھوٹے لیول پر بھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی جو آپ نے اگریمنٹ لکھ دیا جو ریٹن ہو گیا اور اس کے پر تو آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے فینانس منسٹری کو اگر یہ کنڈیشنز نہیں اپلائی ہوتی یا یہ غلط بتائی جا رہی ہیں یا یہ ان میں سے کچھ ایڈ کر کے بتائی گئی ہیں یا یہ کہ ان کو ایگزیریٹ کر کے بتائی جا رہا تو پلیز فینانس منسٹری کو اس کے حوالے سے پوری ایک ڈیٹیل ریپورٹ پیش کرنی چاہیے اور اس پہ ایک پلین کرنا چاہیے بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سخت کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر اگر آپ کوئی چار بلین ڈالر کے لیے اگر آپ کرتے ہیں کوئی ایسا مہایدہ تو اس کو آپ کیسے آگے تک لے کر جائیں گے اور کس طریقے سے اس سے نکل پائیں گے آئی ایم ایف سے جو آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اس میں آپ نے اپنے آپ کو گلی رکھ دیا ایک طریقے سے اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب وہی آپ کے سٹیلٹ بینک کو بھی چلائیں گے وہی آپ کے تمام اداروں کو چلائیں گے آپ اپنی مرضی سے تو ایک پتہ بھی نہیں لاسکتے آپ کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پر چلنا پڑے گا تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ صرف آئی ایم ایف نہیں ہیں بلکہ اب سعودی ریبیا بھی ہے کہ سعودی ریبیا کی دیریکشنز پر اب ہمیں چلنا پڑے گا اب وہ جو کہیں گے ہمیں وہ ماننا پڑے گا اب انہی کا کنٹرول ہوگا ہمارے دوروں پر انہی کا کنٹرول ہوگا ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان پر ایک اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ ایسا کنٹری جو یہ کہتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں ایک سوفرینٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس سچویشن میں کیا آپ اپنے آپ کو دوسر کنٹریز کے آگے گروی نہیں رکھ دلتے اس طرح کی اگریمنٹس کرنے میں مہنگائی کی قیامت برپا ہوگی بلکہ ہو چکی ہے ظالم حکومت سے نجات ہی قوم کیلئے راہ نجات ہے اور قومی بجٹ عوام کے ساتھ سنگین دھوکہ اور فریب تھا عمران خان نے سعودی ریوی اور آئی ایم ایف کو ملک کی سالمیت گروی رکھتی ہے باتیں تو بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں لیکن معاہدے اتنے چھوٹے جن سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے